کیا کوئی پیڑ کینسر سے لوگوں کی جان بچا سکتا ہے؟ کیا مٹی کو شریر پر لگانے سے کینسر جڑ سے ختم ہو سکتا ہے؟ یہ سوال اس لیے کیونکہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ویڈیو میں ایک شمتکاری پیڑ دکھایا جا رہا ہے جس کی مٹی کے لیے لوگ کوسوں دور سے آتے ہیں شروع کرتے ہیں کینسر سے جان بچانے والے پیڑ کی پڑھتال اور پتہ لگاتے ہیں کیا پیڑ کے مٹی کینسر کا علاج ہو سکتی ہے؟ دیش میں ہر روز کینسر کی وجہ سے دو ہزار آٹھ لوگ اپنی جان گما دیتے ہیں لیکن دعویٰ ہے کہ ایک شمتکاری پیڑ کینسر کے مریضوں کی جان بچانے آیا ہے دیش میں روزانہ کینسر کے تین ہزار نو سو چھہتر ماملے سامنے آتے ہیں لیکن سوشل میڈیا پر دعویٰ ہے کہ ایک شمتکاری پیڑ کی مٹی دیش میں کینسر سے جوج رہے لوگوں کی دعویٰ بن کر سامنے آئی ہے یہ ہے وہ پیڑ جس کے شمتکار کی گاتھا سوشل میڈیا پر بارک ہو چکی ہے دو منٹ پہتالیس سیکنڈ کے اس ویڈیو میں موچھوں والا ایک ویکتی پیڑ کی خاصیت بتا رہا ہے دعویٰ ہے کہ پیڑ کی جڑ سے ملنے والی مٹی کینسر کا رامبار علاج ہے دعویٰ ہے کہ دیش کے کئی کونوں سے کینسر کے مریض یہاں پہنچ کر اس شمتکاری پیڑ کی مٹی سے اپنا علاج کر چکے ہیں ویڈیو میں چمتکاری پیڑ کا پتہ بھی بتایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر پیڑ کی مٹی سے کینسر کے علاج کا دعویٰ کرنے والی اس ویڈیو کے بارل ہونے کے پیچھے ہے کینسر سے ہونے والی موت کے یہاں پڑی سال دوہزار سولہ میں دیش میں کینسر کے کل چودہ لاکھ اکیابن ہزار چار سو سترہ ماملے سامنے آئے تھے جن میں سے سات لاکھ بتیس ہزار نو سو اکیس لوگوں کی موت ہو گئی لیکن سوال یہ کیا واقعی کسی پیڑ کی جڑ سے ملنے والی مٹی کینسر ختم کر سکتی ہے کہیں یہ ایک چھوٹے مندر کو مشہور کرنے کے لیے بنایا گیا ویڈیو تو نہیں ہے ویڈیو کینسر جیسے گمبھی روگ اور اس کے علاج کے دعوے سے جڑا تھا سچ کی تلاش میں ہم نے اس پیڑ کی تحقیقہ شروع کی اور بتائے گئے پتے پر روانہ ہو گئے جوتپور سے 80 کلومیٹر دور بھیکم کور گرامیند شیطر میں ہمیں ایک ٹیلے پر مندر دکھائی دیا مندر کی طرف بڑھنے والے راستے میں لے خا تھا ٹیلے پر جائیں روگوں سے مکتی پائیں گاڑی کو نیچے چھوڑ کر ہم ٹیلے کی طرف بڑھ چلے دعوے کے مطابق یہاں لوگوں کی بھیڑ تھی ہمیں پتا چلا کہ صرف کینسر ہی نہیں بلکہ الگ الگ طرح کی بیماریوں اور شاریرک گشتوں سے پریشان لوگ مٹی لینے پہنچے ہیں سبھی لوگ سوشل میڈیا پر پیڑ کی مہیمہ کا ویڈیو دیکھنے کے بعد یہاں پہنچے تھے ہماری نظر ٹیلے پر کنارے لگے ہورڈنگ پر پڑی ہورڈنگ پر لکھا تھا چمتکاری ورکش ورکش دیوتا کی جڑوں سے مٹی لے جائیں روگوں سے مکتی پائیں نیچے جوتشی کا نام بھی لکھا ہوا تھا جوتش اوم پرکاش بشنوئی ہمیں اوم پرکاش بشنوئی وہیں مندر میں مل گئے انہوں نے بتایا کہ وہ ناوگرہ مندر میں ہی رہتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا کہ آخر اس چمتکاری پیڑ کی مٹی کا اصل مازرہ کیا ہے انہوں نے بتایا چمتکار پیڑ کا نہیں بلکہ مٹی کا ہے مٹی کو نو دن تک شریر میں لگانا ہوتا ہے جس سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جاتی ہے یہاں اپنی بیماری کی دوالے لے یعنی چمتکاری مٹی لے جانے والے لوگوں کی سنخیہ بڑھی تو پیڑ کی جڑ کے پاس مٹی ڈالنے کے لیے کی وقت کو لگایا گیا جو اس پیڑ کے نیچے مٹی لا کر ڈالتا ہے ہالانکہ اوم پرکاش بشنوئی کے پاس ایسے کسی شخص کا نام نہیں تھا جس کی بیماری ٹھیک ہوئی ہو یا جو کیمرے کے سامنے آ کر ٹھیک ہونے کی کہانی بتا سکے تو پھر اس دعوے کو کیسے صحیح مانا جا سکتا تھا جب تک کوئی پرامار نہ ہو اس کے بعد ہم سیدھے جوتپور ایمز کے ٹروفیسر کے پاس پہنچے ہم نے انہیں کینسر ٹھیک کرنے والی مٹی کے بارے میں بتایا تو انہوں نے اس دعوے کو سرے سے خارج کر دیا یہ سچ اگزم نہیں ہو سکتا کہ ایڈز اور کینسر کے علاج تو میڈیکل سائنس بھی ڈھونڈ رہا ہے صرف میٹی لگانے سے اس کا اپچار ہونا سمبھو نہیں ہے ہماری صلاح تو یہی ہے کہ ان کے اوپر زیادہ وشواس نہ کریں جو علاج کے لئے جو مریض ہیں وہ ہسپتال میں آئے اور ڈاکٹر سے صلاح کر کے اس کا علاج کرائیں نہیں تو انہتہ دیری ہو جاتی ہے اور جو بیماری ہوتی ہے لا علاج ہونے کا چانس ہو جاتا ہے ABP News آپ سے اپیل کرتا ہے کسی بھی بیماری کے علاج کے لئے نیم حکیم اور چمتکاری شکتیوں کے چکر میں نہ پڑھیں سمیں رہتے ڈاکٹر کو دیکھائیں اور بیماری کا صحیح علاج کرائیں ہماری پورتال میں کینسر سے جان بچانے والے پیڑ کا دعوی جھوٹا ثابت ہوا ہے